بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت زیادہ ہوگا آپ نے رات عشاء کی نماز کے بعد اگر نماز پڑھنی ہے تو عشاء کی نماز کے بعد پاک صاف کپڑے پہنیے اور اگر صاف سترے کپڑے آپ نے پہن رکھے ہیں تو کوئی حرج نہیں آپ گسل کر لیں بہت بہتر ہے آپ مسلح پر آ جائیے دو رکع نفل حاجت کی نیے سے پڑھئے دو رکع نفل پڑھ لینے کے بعد آپ نے وہی مسلح پر بیٹھ جانا ہے اگر آپ مخصوص سیام میں ہیں تو پھر آپ نے یہاں سے آغاز کرنا ہے کہ آپ نے مسلح پر آ کے بیٹھ جانا ہے پچھلے کام آپ نے نہیں کرنا ہے قبلہ روح ہو کے بیٹھنا ہے اور مسلح پر بیٹھنا ہے پھر آپ نے یہ عمل کرنا ہے بہت محتصر ہے کسی قسم کی شرائط نہیں ہے کتنی دفعہ کرنا ہے کیسے کرنا ہے کب کرنا ہے کسی جیز کی بھی ضرورت نہیں آپ نے صرف تین مرتبہ اپنے درودِ ابراہیمی پڑھنا ہے درودِ ابراہیمی سن لیجئے جو نماز میں پڑھتے ہیں نا درودِ پاک وہ درودِ پاک آپ نے تین دفعہ پڑھنا ہے اس کے بعد آپ نے صور فاتحہ پڑھنی ہے ایک مرتبہ تین مرتبہ درودِ ابراہیمی ایک مرتبہ صور فاتحہ اس کے بعد تین مرتبہ آپ نے آپ نے تین دفعہ اس کو پڑھنا ہے پھر ایک دفعہ آپ نے اس کو پڑھنا ہے اس کے بعد آپ نے پھر تین مرتبہ درودِ پاک پڑھنا ہے کوئی بھی درودِ پاک جو سامنے سکرین پر شو ہو رہے ہیں ان میں سے آپ کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے اللہ رب العزت سے دعا کرنی ہے اللہ رب العزت کے اس اسم مبارکہ کے ذریعے اسم ذات کے ذریعے یا اللہ جل جلالہ پھر اپنا مسئلہ بتائیے یا اللہ جل جلالہ پھر مسئلہ بتائیے گیارہ مرتبہ آپ نے اس طرح کرنا ہے ہر دفعہ آپ نے اپنی پریشانی بتانی ہے کرس سے نجات چاہتے ہیں امال و دولت کی فراوانی چاہتے ہیں آپ نے اللہ رب العزت سے عرض کرنی ہے اور اس کے بعد آخر میں جب آپ دعا کر لیں گیارہ مرتبہ مکمل ہو جائے تو پھر آپ نے تین مرتبہ درودِ ابراہیمی پڑھنا ہے انشاءاللہ ایک دفعہ عمل کریں چوبیس گھنٹے دیکھیں چوبیس گھنٹے میں حالات میں کیا دبدیلی آتی ہے دو دفعہ تین دفعہ زیادہ سے زیادہ تین دفعہ آپ نے اس عمل کو کرنا ہے اس سے زیادہ آپ نے نہیں کرنا تین دفعہ کی اندر اندر اگر آپ کو فرق فیل ہو تو آپ نے پھر اس کو روزانہ کرنا ہے جب تک کہ آپ کے کرزے نہ اتر جائیں آپ کے مسئلہ حل نہ ہوئے یوں سمجھے کہ آپ کوئی میڈیسن لگ گئی اب آپ نے استعمال کرنا ہے جب تک صحیح نہیں مل جاتی اگر تین دفعہ کرنے میں تین دن کرنے میں آپ کا مسئلہ حل نہ ہو تو پھر آپ نے تین دن کے بعد اس وظیفہ کو نہیں کرنا بلکہ آسان وظیفہ افیشل پر اپلوڈ ہونے والا اگلا وظیفہ آپ نے کرنا ہے ہم آپ کی میڈیسن چینج کریں گے انشاءاللہ میڈیسن چینج ہوتی رہے گی کون سی میڈیسن اثر کر گئی کس میڈیسن سے اللہ پاک آپ کا مسئلہ حل فرما دی بیماری ختم فرما دی اسی طرح کون سا وظیفہ آپ کا کون سا کس نام سے بکارنا اللہ کو پسند آ جائے اور اللہ پاک آپ کا مسئلہ حل فرما دی آپ کو سمجھ آگئی ہوگی تین دن میں فائدہ ہو تو کانٹینیو کرنا ہے ورنہ میڈیسن سے آرام نہیں آرہا تو میڈیسن چینج کریں گے سمجھ گئے نا تو انشاءاللہ نیکس ویڈیو پھر اپلوڈ ہوگی آپ نے اس کو کانٹینیو کرنا ہے ملتے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ